سرکار نے بھارت رتن کا اعلان کر دیا ہے اور ایک نہیں دو نہیں تین تین شخصیتوں کو بھارت رتن سے سمبانت کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جات لینڈ کے بڑے نیتا اور پور پردھان منتری چودری چرن سنگھ کو بھارت رتن سمبان دینے کا اعلان کیا گیا ہے ساتھی ساتھ پور پردھان منتری نرسمہ راو کو بھی بھارت رتن دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ حرد کرانتی کے جنگ ڈاکٹر ایم سوامی ناثن کو بھی بھارت رتن دیا جائے گا یعنی تین بھارت رتن ایک ساتھ دینے کا اعلان کیا گیا ہے اب چودری چرن سنگھ اور پی بی نرسمہ راو ان کے راجنیتک حلقوں میں اپنا ایک الگ مقام ہے ان کی الگ شخصیت ہے اور اس پر چرچہ الگ لیکن اس وقت ایم سوامی ناثن جنہوں نے دیش کو حرد کرانتی دی جنہوں نے دیش کو ایک بھوکے بھارت سے سرپلس اناج والا بھارت بنانے میں سب سے مہتوپون بھومی کا نبھائی ایک ایمپورٹ کرنے والے اناج والے دیش سے ایک ایکسپورٹ کرنے والے دیش کے روپ میں بہت بڑی کڑی کا کام کیا ایم سوامی ناثن جی کی ہم بات کریں گے اور ان کی شخصیت کو اور تھوڑا سمجھنے کے لیے اس پقت ہمارے کموریڈی ایٹر مرتنجے کمار جہا میرے ساتھ ہیں مرتنجے یہ کتنا سیکنیفیکنٹ ہے اور کیسے یاد کریں گے سوامی ناثن صاحب کو بکل دیپاک دیکھیں آج بڑا دن ہے اور جو تین اعلان ہوئے ہیں بھارت رتن کے پی بی نرسی مہاراو چودری چرن سنگھ اور ایم سوامی ناثن یہ تینوں نام اپنے اپنے فیلڈ میں آپ سمجھئے کی احتیاسک نام ہیں نرسی مہاراو کو سب ہم سب جانتے ہیں کہ اداری کرن میں ان کے کتنی بڑی بھومی کا تھی چودری چرن سنگھ کسانوں کے بڑے نیتا تھے جارٹ لینڈ کے بڑے نیتا تھے اور اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ایم سوامی ناثن کو کس طریقے سے یاد کیا جائے اور میرا یہ صحبہ گرہ ہے کہ ایم سوامی ناثن صاحب سے ہمیں ملنے کا بھی موقع ملا ہے مجھے اور میں نے ان کا انٹرو بھی کیا ہے اور آپ سمجھئے کہ اس دیش میں اور خاص کر کہ جو نئی پیڈی ان کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ اتنا بڑا دیش اور جہاں پر فوٹ سیکیورٹی کو لے کر بہت زیادہ باتچیت ہوتی ہے بہت زیادہ چنتہ بھی جاہر کی جاتی ہے آج اگر ہم گہوں اور چاول میں آت نربھر ہیں آج اگر ہمارے دیش میں اناج کی قلت نہیں ہے سب کو اگر اناج مل پا رہا ہے تو اس میں ایم سوامی ناثن صاحب کا سب سے بڑا یوگدان ہے ہریت کرانتی ہم سب نے پڑھا ہے کہ ہریت کرانتی کے جنک ایم سوامی ناثن ہے وہ کیسے بنے یہ جنہا ہم سب کو جاننا سمجھنا چاہیے آپ دیکھیں کہ جو ایم سوامی ناثن صاحب ہیں وہ کرشی بیگانک تو تھے ہی اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے ویزنری تھے مطلب ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ کس طرح سے کھیتی کی جائے اور اسی لیے ساٹھ کے دشک میں گہوں اور چاول کو لے کر جو ہریت کرانتی ہوئی بھارت میں اور جو کرانتی کاری بدلا ہوئے اتپادن کے آکڑوں میں وہ اپنے آپ میں چامت کاری تھے آپ دیکھیں کہ 1961 میں امریکہ کے مشہور بیگانک نورمن بارلوک کو انہوں نے بھارت بلایا اور بھارت بلانے کے بعد ایمپورٹڈ گہوں کی پہلی کھیتی کے لیے پنجاب کو چنا گیا اور پنجاب میں اس کی کھیتی ہوئی اس کے بعد گہوں کے اتپادن کے آکڑوں میں زبردست اشحال آیا اور اشحال اتنا آیا کہ اس پر جو سکھے کا سنکٹ تھا اس کو دور کیا گیا اور نہ صرف بھارت نے بلکہ جو پڑوسی دیشوں میں جو جس طرح کے سنکٹ کا بادل چھایا تھا اس کو بھی دور کیا گیا مطلب بھارت اور پڑوسی دیشوں کو بڑی راحت ملی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 1968 میں پہلی بار چاول کی نئی ویرائیٹی انہوں نے یہاں پر ایجاد کی اور اس کو ایمپلیمنٹ کر آیا IR8 چاول ویرائیٹی بیج کو اپنایا اور IR8 جب ویرائیٹی آجمایا گیا تو آپ سوچیں کہ 60 کے دشت میں دیش میں جو چاول کی اتپالکتہ تھی وہ مہج دو ٹن پرتی ہیکٹیر تھی جو نبی کے دشت میں بڑھ کر چھے ٹن پرتی ہیکٹیر پہ پہنچ گئی مطلب تین گنا چاول کی اتپالکتہ بڑھ گئی اس ویرائیٹی کو اپنانے سے جس میں ایم ایس سوامی ناثن صاحب نے لیڈ رول پلے کیا تھا اور آپ دیکھیں کہ 70 کے دشت میں آپ سوچیں کہ اس وقت چاول کتنا مہنگا تھا 70 کے دشت میں قریب پر ساڑھے پانسو ڈالر پرتی ٹن کا بھاؤ ہوا کرتا تھا جو دو ہزار آتے آتے وہ بھاؤ گر کر دو سو ڈالر پرتی ٹن پہ آ گیا لہٰذا بھارت نہ صرف بڑا ایک اتپالک بنا بلکہ بڑا ایکسپورٹر بھی بنا اور آج کی ڈیٹ میں بھارت چاول اور گہوں کے معاملے میں آت نربھر ہے ہم سفیسینٹ پیدا کرتے ہیں نہ صرف پیدا کرتے ہیں بلکہ دنیا کے باقی دیشوں کو بھی بھیستے ہیں تو آج اگر ہم اناج کے مورچے پر نشند ہیں جو کی سب سے بڑی کمولٹی ہے کنجمشن کے لحاظ سے بھارت میں اتنی بڑی آوادی کے لیے اس لحاظ سے اگر آج ہم آت نربھر ہیں تو ہمیں ایم ایس سوامین آسان صاحب کو نشید طور پر ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے اور آج انہیں جس روپ میں بھارت طرف میں کے طور پر ان کو یاد کیا گیا ہے یہ نشید طور پر ہم سب کے لیے ایک فقر کی بات ہے بلکل مرتین جا آپ نے بلکل صحیح کہا اور چاہے مہتوپون سنسطان ہو یہ جو ان کا ویجنری جو ان کا کانٹریبیشن راہ ہے وہ تو ہے لیکن انسٹیٹیوشنل جو ان کا کانٹریبیشن راہ ہے آئی جی آر آئی ہو آئی سی آر ہو این سی ایف ہو یہ جو تمام مہتوپون سنسطان تھے ان کے پرمک کے روپ میں بھی انہوں نے بڑی شاندار پاری نبھائی اور آج جو ہم خاد سرکشہ کی بات کرتے ہیں اس میں سوامی ناثن صاحب کا بڑا مہتوپون یوگدان رہا ہے پدان منتری نریندر مودی نے بھی ان کی خوب تعریف کی آج سے نہیں پہلے سے کرتے آئے ہیں اور ساتھی ساتھ دیکھیں نا کہ کسانوں سے جڑے ہوئی دو شخصیت پیوی نرسیمل راو صاحب کو تھوڑا سا الگ بھی رکھیں لیکن چوزوی چرنٹ سنگھ کسانوں کے مسیحہ کہے جاتے تھے تو انہیں بھی دیا ہے اور کھیتی کسانی میں دیش کو اگرنی بھومکہ میں پہنچانے والے سوامی ناثن صاحب کو بھی بھارت رتمی کا سنبان دینے کی بات گئی گئی ہے تو یہ تھا ان کا جیون سفر بہت بہت شکریہ امدتین جائے اس تمام جانکاری کے لیے اور اتنا وستار سے اتماعن شخصیت کے جیون پر پرکاش ڈالنے کے لیے شکریہ آپ کا آئیے آگے بڑھتے ہیں تو جیسا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آج کی بڑی خبر سب سے راجنیتی خلقوں میں یہی رہی ہے کہ کس طرح سے آج تین تین شخصیتوں کو دیا گیا ہے بھارت رتن اور انہی میں ایک ہے چودری چرنٹ سنگھ چودری چرنٹ سنگھ کو بھارت رتن ملنے پر آر ایڈی پرمک جہین چودری نے موڈی سرکار کو دنیواد دیا ہے جہین نے کہا ہے کہ میرے لیے یہ بھاوک پل ہے اسے پورے دیش میں بڑا سندیش کیا ہے اور آئیے اب سنتے ہیں بھارت رتن کے اعلان پر راجنیتک پارٹیوں کا کیا ریاکشن ہے موڈی جی کے نتر تکی ہماری گورنمنٹ نے لیا ہے برابر دلگت راجنیت سے اوپر اٹھ کر ہی ہم لوگ اس پرکار کے فیصلے کر گئے ہیں ادھر بات نہیں ہوئی ہے اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سب اخواروں میں چھپ رہی ہیں تو آپی کے مادیم سے ہم لوگ جانکاری پا رہے ہیں اسے جتنے بھی کسان نیتا اور جتنے بھی دلوں نے جو سمیں سمیں پہ مانگ کی تھی ان سب کو بڑھائی ہو دھنیواد جن کی پڑھنا آماز دکھائی دے رہا ہے کہ دیش کے پور میں رہے پردھان منتری کسان نیتا اور انہوں نے پوری زندگی اپنی لگا دی تھی گریب کسان کو خوشالی کے راستے پر لانے کے لیے موسیقی